ابھی ہمارے ساتھ ایک نئے بزنسمن جناب راجہ عبیت صاحب موجود ہیں جن کا تعلق باغ عداد شمیر سے ہے انہوں نے یہ اپنی کمپنی ریجسٹر کروا ہی ہے یونائیٹڈ ایلمونیوم کے نام سے یونائیٹڈ گلاس کے نام سے ہم ان سے جاننا چاہیں گے ان کے بزنس کے حوالے سے ان کو یہ آئیڈیا کس نے دیا کیونکہ انہوں نے بتایا کہ میری فیلڈ سیبل کیا ہے میں سیبل انجنیر ہوں تو گلز ممی کسی انہوں نے جاب کی ہے تو گلز صاحب آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کو یہ آئیڈیا کس نے دیا بہت شکریہ زفر صاحب آپ ہمارے پاس آئے جہاں تک بزنس کا تعلق ہے پہلے میں بزنس سے پہلے میں اپنا بیگرانڈ آپ کو بتا دوں کہ میں سیبل انجنیر ہوں پروفیشنل سے اور میں نے تقیباً چھ سال سال جواب کی جس میں سے تین سال پاکستان میں اور تین سال سوٹی ارگ میں دوہ دار بارہ سے میں نے تقیباً جاب سٹارٹ کی تو ایز انٹرنی میں نے ایک اسلامباد میں کنٹنی میں پھر سی ایم ایڈ پوجیکٹ جو راول کنڈی ہے اس میں میں نے تقیباً ڈیڑ سال جواب کی اس کے بعد میں سعودی ارگ سے لڑا گیا تین سال وہاں پہ جاب کی جو سعودی ارگ کے تین سال تھے وہ میری لائف میں ایک ترننگ پوائنٹ بسکر رہا ہوں جو سعودی ارگ میں آپ نے جاب کی کیا وہ الیرمنی سے دیرٹر تھی لیکن کیونکہ اسٹیمیشن میں تو کنسٹرکشن کا امری کپنی تھی اس میں الومونی ایم اس میں تو ایرسیز آ جاتی ہے تو الومونی ایم کا میرا یعنی پتہ تھا اس کے بارے میں کہ اس میں کیا یوز ہوتا ہے اور کیسے چیز تیار ہو کیا سارا وہ تو میں سمجھتا تھا بھئی اینڈ تو نہیں کر سکتا تھا مجھے پتہ سکتا تھا تو جہاں تک کہ یہاں بزنس کا سال ہے مجھے بھی ایک سال ہو گئے پورے جگہ پہ اور ان ایک سالوں میں میں نے بہت کچھ سکتا اور یعنی بہت اچھا میرا اشتین احصار اچھا آپ نے پاکستان کو کیوں ترجیح دی کیوں پرفر کیا آپ یہ بزنس سعودی عرب بھی شکل کر سکتے تھے وہاں بھی آپ کے لئے پوریونٹین کافی تھی کیونکہ ایرنگ کا وہاں اچھا جنرہ وہاں اپنے گھر سے اپنے والدین سے اپنے اشتداروں سے یہاں تو یہ بہت وہاں پہ بزنس کرنا چاہاں بھی نہیں کیا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ وہاں کے روڈ اگریشن کافی جنرہ روڈ اگریشن کافی سٹریٹ سے ہیں اور وہاں پہ انویسمنٹ بھی اچھی پاس ہی چاہیے اور انویسمنٹ کر کے بھی تو بندہ سیکیور نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہاں سعودی عرب میں خفصاً آپ کفیر کے انڈرکام کرتے ہیں یعنی آپ کو آپ تو ظاہر نہیں ہوتے کفیر ہی ہوتا ہے انویسمنٹ آپ کی ہوتی ہے پیچھے وہ ہوتا ہے اس کو جب دل کرے وہاں آپ کو وہاں سے بے سکتا ہے تو یہاں پہ میں نے آکے یہ الومونیم کا بزنس سٹارٹ کیا ابھی ایک سال ہو گیا تو بہت اچھا رسپانس لیا لوگوں کا بھی اور ہم نے بھی جو بھی کام کیا اس دوران ہم نے کشمیر میں بھی کام کیا اکٹاباد، ماندیرہ، بڑ گرام یعنی راولپنڈی اسلامباد ہر جگہ پہ کیا اور بہت اچھا رسپانس ہے ماشاءاللو آپ کے پاس تکنیشن ہیں یہ کتنی تعداد میں ہیں میرے پاس پانچ لوگ ہیں جو میرا مین ٹکنیشن ہے وہ بھی سعودی عرب میں رہ کے آئے ہوئے بن لادن کا اپٹی میں اس نے جاب کی ہے وہ وہاں پہ سیمپل لگاتا تھا یعنی جو کام کوئی بھی کام جب بن لادن لیتی تھی پہلے سیمپل لگاتے تھے پھر سیمپل پہ ان پر اپروول ملتی تھی پھر آگے ان کا کانٹریک ہوتا تھا جو یہ بندہ ہے یہ ٹکنیشن ہے میرا یہ وہاں پہ سیمپل لگاتا تھا یعنی اتنا پروفیشنل آدمی ہے یعنی جو ٹکنیکل لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جو سیمپل لگانے والا بندہ ہے وہ کس لیول کا بندہ کس لیول کا بندہ ہے تو دوسرا یہ گلاس کے حوالے سے بہت بڑا کس لیول کا بندہ ہے کس لیول کا بندہ ہے کس لیول کا بندہ ہے پاکستان میں ہمارے تو تارک فروٹ کلاس کمپنی ہیں ان کا بندہ ہم گلاس یوز کر رہے ہیں یہ سارے پانچ امم ہیں جو الومونیوم میں ہوتے ہیں ویسے آٹھ امم بھی ہوتا ہے بارہ امم بھی چوبیس امم تک آتے ہیں تو جو الومونیوم میں ہوتا ہے یہ پانچ امم ہوتا ہے اس میں یہ گلو فراسٹ ہوا ہوا اس میں اگر آپ دیکھیں تو دوسرا سائیڈ پر نظر نہیں آتا یہ فراسٹ اس کو گلو فراسٹ کہتے ہیں جبکہ یہ گرین ہے گرین میں دو قسم کے کوالیٹیز آتی ہیں یعنی یہ کوالیٹی تو نہیں کہہ سکتے لیکن کلر میں��Les 1 سائٹ ہوتا ہے یعنی ایک سائٹ سے آپ دیسے کے آپ کو پہنے نظر آئے clients جبksen Hydrologist, giện،iniz 2 جلوس رضائی ہے ایک اسی گرین میں پلین بتا ہے úter two سائٹ اسے تенным سیکنھ جو بولتا ہے اس پیغن رضی یہ گرہ اس لیل و грے یہ بلو ہے یہی رضی سے بلو ہے یہ دونو سائٹ اسے اس لیل درن گھنے جوختی پر رضی سے اور یہی رضی سےRO Vängerem پھر براؤن ہے پھر یہ فراسٹ ہے اس طرح کہ یہ پانچ ایم ایم سارا جو الومونیم مہنے کے ساتھ ہیں تو الومونیم کے حالے سے تھوڑا اگرشن کر رہا ہے الومونیم جو یہاں پاکستان میں چل رہا ہے تین کالیٹیز کے تین یعنی کٹیگری ہیں گیج کے حالے سے ایک ہے 1.2 ایم ایم 1.6 ایم ایم اور 2 ایم ایم یعنی اس طرح وجہ تھی اور جو رننگ کلر ہیں الومونیم میں دو کلر آتے ہیں ایک شیمپین کلر ہوتا ہے اور ایک وائٹ یہ ہر وقت آپ کو اویلیبل ہوں گے باقی جو آپ کو چاہیے سپوز آپ اپنی چائز کا کوئی کلر کروانا چاہیے جیسے یہ ہمارے ایک نیوی کے کموڈور صاحب تھے انہوں نے ہم سے یہ کام کروایا تھا یہ آپ نے آرڈر پر منگوایا ہے یہ آرڈر پر ہم نے لیا ہے یہ 2 ایم ایم ان کا پلازا تھا اس پر لگا ہے یہ 2 ایم ایم ہے اور یہ کلر بھی انہوں نے اپنی چائز کا بنوایا تھا تو جو کلر وہ بنوا سکتے ہیں پھر ہمارے پاس ایک اور یعنی سپوز آج کل لکڑی آپ کو بتایا کتنی مہنگی ہوگی ہے لوگ لکڑی کا نیمل جس کو کہہ رہے ہیں وہ ڈونڈ رہے ہیں تو یہ سارے وڈ کلر ہیں یعنی ہر طرح کے ٹیک ہے یہ دیار یعنی جس کو ہم اپنے اس میں ٹالی اور ہر طرح کے کلر ہیں یہ آپ لگائیں گے تو آپ کو ایسا فیل ہوگا بھی یہ لکڑی لگی ہے یا اگلا ہے الومونیم لگا ہوا ہے یعنی اس طرح کی فیلنگ آئے گی تو یہ اگر آپ کوئی دور لگوانا چاہ رہے ہیں نہیں مل رہی آپ کی ڈیلرشپ ہے ان کے ساتھ یا جو یہ جو پاک ایڈ ٹیک کمپنی ہے اس کے ساتھ ہماری ڈیلرشپ ہے اس کے بعد ہم تین اور کمپنیوں کا ممال لیتے ہیں ایک ہلکوس ہلکون اور چاولہ یہ تین چار کمپنیوں کام لیتے ہیں ہمارے پہلے بھی آئے ان کے ساتھ بھی بیترین کام ہوگا اور کوالیٹی بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی ایک تو کوالیٹی مٹیویل کی اور دوسری ورکنگ کوالیٹی یعنی فٹنگ کے حوالے سے اس کی ٹیبریکیشن یعنی اس کی بنوائی ایک چیز میں انشاءاللہ پروفیشنلیزم جس کو کہتے ہیں نا اس سے کام ہوگا اور جو بندہ بھی آئے مارکٹ ویزٹ کر کے ہمارے پاس مارکٹ میں ریٹس لے کے پھر آئے انشاءاللہ جو مارکٹ ریٹ ہوں گے ان سے ہم کم ریٹ پہ ہم کا کام کریں گے اور کوالیٹی میں ریٹ پہ ہم کام کریں گے بندہ ریٹ پہ کام کریں گے ریٹ پیار نا اسی موسیقی